بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موزیز ناظرین ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نیا بیان ہے ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو میری اس ویڈیو کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ چار پانچ سیکنڈ کی ویڈیو ہے تو میں زیادہ دیڑ نہیں کروں گا پس اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور آگے سے آگے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کا مضبوط خاندانی نظام یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان اس نواج سے اور وہاں نکاح ہوتا تھا ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی جتنا قرب ہوگا جتنا باہمی اعتماد ہوگا اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا اس لیے کہ یہ فرس ڈائمنشن ہے خاندان شوہر اور بیوی اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی سیکنڈ ڈائمنشن has been added now استحقام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا عدب کریں ان کی خدمت کریں ان کے بڑھاپے میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو زیادہ لات بیار کرو گے بگڑ جائیں گے ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں مونہ مارو انہیں اچھا کھلانا اچھا پہنانا یہ روک آگیا ہے کہیں نہیں کہا گیا اب یہ اولاد سے محبت کرو وہ تو ہے کریں گے ہاں لیکن بڑھے والدین قرآن میں پانچ جگہ اللہ کے حق کے فرد بات والدین کا حق ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا يَاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا عَلِشْكُرْ لِي وَلِي وَلِي وَالِدَيْكَ دیکھئے سورہ لقمان میں عَلِشْكُرْ لِي شکر کرو میرا میں خالق ہوں تمہارا رب ہوں تمہارا وَلِي وَالِدَيْكَ اور اپنے والدین کا کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے ہی پالا پوسا ہے اپنا پیٹ کارٹ کر تمہیں کھلایا ہے اپنی رات کی نیدیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے لہذا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا يَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور تیسری نائیبنشل بہن بھائیوں میں رشتہ اُلُو الارحام صِلح رحمی کرو اَخُوت یہ تین ڈائمینشنز بھی ہوئے لہے ہمارا سپیس کا تصور کیا ہے تری ڈائمینشن سپیس جڑائی لمبائی اوچائی یا گہرائی تو یہ تین ڈائمینشنز ہے خاندان کے ادارے کی موسیقی 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 موسیقی